کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی نے یہ جھوٹ بان دیا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر قرآن نعوذ باللہ قُلْ فَأْتُو بِعَشْرِ سُوَرِمْ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتِ تو اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہونا تو دس صورتیں تم بھی گھڑ کے لے آؤ اس کے ساتھ کی اگر یہ نبی گھڑ دیں والے نا تو دس تم بھی گھڑ لو وَدْعُو مَنِ اسْتَطَعْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ اور بلالو جن کو بھی بلا سکتے ہو اللہ کے مقابلے پر جو ہستیاں ہیں اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو اچھا یہاں پہ دس صورتوں کا چیلنج آیا ہے یہ چیلنج شروع ہوا تھا کتاب سے سورہ بنیسرائیل میں آیا ہے کہ تمام جن و انس مل کر قرآن جیسی کتاب نہیں لاسکتے پھر یہ چیلنج نیچے آتے ہوئے دس صورتوں پہ آیا کہ چلو یار پورا قرآن تو ایک سو چودہ صورت ہے دس لے ہو پھر یہ دس سے بھی ایک صورت میں بھی گیا ہے صورت البقرہ میں کوئی ایک صورت لے ہو چلو ملتی جلتی لے ہو اور ایک صورت بنانا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا یار قرآن کی ایک صورت تو کتنی چھوٹی ہے سورہ الکاؤثر اس کے برابر بھی کوئی صورت بنا سکتا تھا لیکن نہیں تھوڑی بہت جنہوں نے تب آزمائی بھی کرنے کی کوشش کی وہ بھی ذریل و خوار ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج آج تک برقرار ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے عربی میں کوئی بھی ردیف کافیے ملا کے اور اس کو قرآن کی طرز میں تلاوت کرنا شروع کر دیا اور اب آپ کہیں یہ قرآن کے مقابلے کی ہوگی ہے یہ تو آپ کو عربی لنگویسٹیک کے لوگ بتائیں گے کہ یہ قرآن کے مقابلے کی صورت بنتی ہے کہ نہیں اور کچھ صورتیں اس طرح نا انہوں نے قرآن حضرات سے ملتی جلتی آوازوں میں نا اپلوڈ بھی کی ہوئی ہیں جالی بنا بنا کے آپ مسلمانوں کو تو نہیں پتا چلتا کہ وہ قرآن ہے یا وہ سمپل عربی کی کوئی شہر و شہری ہے جو انہوں نے نا عبدالباسد کی طرز میں نا بالکل اسی سٹائل میں نا اور انہوں نے یہ اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے اور پھر جو اس کی ٹیکنیکل خرابیاں جو عربی لنگویسٹیک کے جانے والے لوگ ہیں وہ اس کو ہائلائٹ کر دیتے ہیں اور وہ خرابیاں نہ بھی ہو تب بھی جو اس کتاب کا پیشن اس کی جو دعوت اس کا جو آخرت اورینٹڈ ہونا اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے اور خدا اورینٹڈ ہونا وہ جذبہ تو اس کتاب کا خاص ہے میں آپ کو بتاؤں ایون الفاظ سن کے آپ کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے یہ آیت ہے تھوڑا بہت اگر قرآن و سنت میں آپ شغف رکھنے والے ہیں نا ایک جیسے الفاظ ہوں آپ کو یہ فرق پتا چل جائے گا یہ آیت ہے یہ حدیث ہے یہ فرق بھی محسوس ہو جاتا ہے حالانکہ نویل اسلام کی مبارک زبان سے وہ الفاظ نکلے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ایک خاص لطف سوز و گداز اور ایک کمیٹمنٹ اور کانفیڈنس رکھا وایا جو اور کسی کلام میں ہوئی نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ یہ شروع کے جو چیلنج تھے کہ دس صورتیں لے آؤ